ہمارا ٹاپک ہے وہ سویٹ پٹیٹو وائنز کا ہے سویٹ پٹیٹو وائنز کی ہوتی ہیں ایک پرپل شیٹ کی ہوتی ہے ایک اس کلر کی ہوتی ہے اور ایک پنک اور گرین ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ میری پنک اور گرین ہے اور ایک یہ ہے اور ایک آپ کو نظر آلی ہوگی پرپل شیٹ کی یہ تینوں وائنز میرے پاس ہے لیکن مجھے جو سب سے اچھی جو لگتی ہے یہ والی وائنز لگتی ہے ایک تو یہ بہت اچھے سے اور تیزی سے گروہ ہوتی ہے اور اس کا کلر بہت آنکھوں کو اچھا لگتے چاہے سردی ہو جائے گرمی ہو ہلکی دوپ ہو تیز دوپ ہو رات ہو یہ ایسے ہی نظر آتی ہے اور بہت خوبصورت لگتی بہت اچھی نظر آتی ہے اگر ہم اس کے سوائل میڈیا کی باتیں تو سمپل سوائل میڈیا ہے اس میں سمپل گوبر کی خات لے لیں اور سمپل آپ بالو مٹی لے لیں اور آپ اس کو لگا دیں آپ اس کے ہنگنگ پوٹس بھی بنا سکتے ہیں اگر یہ وائن آپ کے پاس ایک دفعہ آ گئی ہے تو اس سے آپ بہت سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہ ایک وائن آئی تھی تو کیونکہ میں نے تو مزید پلانٹ نہیں بنانے دیں تو مجھے سے کسی نے لینی تھی یہ کٹنگ نا تو میں نے یہاں سے کٹ کر کے دیا تو یہاں سے دیکھیں نیو شوٹس نکل لیں اچھا کٹنگ لگانے کا طریقہ یہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں چھے انچ کی کٹنگ لے سکتے ہیں ساتھ انچ کی کٹنگ لے سکتے ہیں لیکن اسٹیم اس کا تھوڑا موٹا ہو اگر اس سے بھی موٹا اسٹیم ہو تو وہ بہت اچھا ہے اگر یہ بھی ہے تو یہ بھی لگ جائے گا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے سمپل کٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ دولیس نکال کے آپ نے مٹی میں دبا دینا ہے اور اس کو شیڈی پلیس میں رکھ دینا ہے کچھ دن بعد اس کی نیچے روٹس نکلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا پلان گروہ کرنا شروع ہو جائے گا اچھا یہ پانی میں بہت اچھی گروہ کر دی اگر آپ نے اس کو پانی میں لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور اس کو پانی میں ڈپ کر دینا ہے تین سے چار دن میں اس میں جو ہے روٹس نکلنا شروع ہو جائے گی تو آپ اس طرح سے بھی گروہ کر سکتے ہیں کہ روٹس نکال کے اور پھر جو ہے آپ اس کو سمپل آہ سوائل میں لگا دیں اچھا یہ دیکھیں اس میں ملی بککہ بہت اٹیک ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ملی بککہ ہے آپ نے اس کو اس طرح سے روڑ دینا لیکن ملی بککہ اٹیک ہوتا ہے لیکن اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیل بہت تیزی سے گروہ کرتی ہے اگر آپ کو کئی خراب پتہ نظر آئے تو اس جگہ کو آپ کٹ کر دیں تو یہ چل جائے گی آپ کے پاس اور یہ میری گروہ بک کیا رہی ہے گروہ بک میں لگی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گروہ بک ٹھیک ہے جی یہ گروہ بک کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ ویٹ لیس ہوتا ہے اس میں آپ سے سوائل دالیں مٹی دالیں اس کا خود کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا تو بس میں نے اس کو لگایا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت و حسین لگ رہی ہے یہ آپ کو بہت آسانی سے نرسری پر مل سکتی ہے اگر آپ کے کئی پڑوس میں ملی لگی ہو تو آپ ان سے چھے انسی کٹنگ مانگ لیں وہ آپ کو خوشی خوشی دے دیں گے کیونکہ یہ ایسا پلانٹ ہے کہ یہ بہت تیزی سے گروہ ہونے والا پلانٹ ہے تو آپ کو دے دیں گے اسی طریقے سے اگر ہسپٹل کبھی آپ کو جانا ہو تو وہاں پر بھی آپ کو یہ پلانٹ نظر آئے گا تو وہاں سے لے سکتے ہیں کراچی میں یہ بہت جگہاں پر نظر آتی ہیں یعنی چورنگی وغیرہ پر بھی یہ لگی بھی ہوتی ہے اور وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر کے پاس سلیں تو کم سے کام آپ اس سے پوچھ لیں اور پھر اجازت سلیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی میں نے اپنے پڑوسی کے ہاں ہی لگی تھی تو میں نے وہی سے لی تھی تو بس انہوں نے مجھے اچھے انشی کٹنگ دے دی تھی تو میں نے لگا دی تھی تو یہ میری لگ گئی ہے آپ اس کی نیوز دیکھیں اچھا ہے یہ دیکھ لیں اگر ویڈیو اچھے لگے لائک کمینٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے کرتے ہیں